اسلام علیکم یہ میرا پہلا ویڈیو ہے ویلکم تو ما یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے یہاں پر کچھ رکھا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کو دیکھانا چاہتی ہوں یہ پرس ہینڈ بیک کلچس ہیں جو میں نے خود سٹچ کیے ہیں اور میں اسے ڈائلی یوز کرتی ہوں میرے کلیک سٹوڈنٹس فرنٹس لیٹوز سب ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس کی تاریخ بھی کرتے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ میں اسے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر آپ کو بھی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا دیکھیں یہ میرا پہلا بیاغ ہے جو میں نے اپنے بیٹے کے ہاف پین سے بنا ہے جو یوز نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے لاسٹک لوس ہو چکی تھی تو میں نے اس کا ایک پیارہ سپرز بنا دیا اور یہی دیکھئے ایک چمکدار کپڑے سے میں نے بنایا ہے اس سے اور گرینڈ لک دینے کے لئے میں نے کندن کا ورک بنایا اس میں موبائل کچھ بھی سامان رکھ سکتی ہیں اور یہ دیکھئے یہ سیٹن کا پرس ہے جو بہت پیارا ہے میں نے اسے اور ڈیکیروٹیو کیا بہت ڈیکیریٹیو ہے یہ اور یہ ایک بنا رسی پوچ اس سارے میں نے بچے ہوئے سوٹ کے کپڑوں سے بنایا ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ اسے آپ واش کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سلنگ بیک کی طرح ہے میرے کلک کی پاس ایسا والا جوٹ کا بیک تھا تو میں ان سے لے کر آئی ایک دن کے لئے اور اپنے لئے میں نے یہ کپڑے والا بیک بنا دیا اور یہ پیارا سپرس ہے یہ پینک والا اور یہ دیکھئے یہ بڑا والا بیک ہے میں نے اپنے سارے کارٹن کے سوٹ کے کپڑے سے بچے ہوئے پیسس سے میں نے یہ جوڑ کر یہ بڑا والا بیک بنایا ہے میں جب سکول جاتی ہوں اس میں وارٹر باٹل لنچ باکس اور بہت سارے چیزیں رکھ سکتی ہوں رکھتی ہوں اور اسے دو تین بار میں نے واش بھی کیا ہے واش کرنے کے بعد بھی یہ اس کا لکھ نیا لگ رہا ہے اور یہ بالکل نیا ہی لگ رہا ہے تو میں اسے بار بار یوز کر سکتی ہوں جب ہم مارکٹ سے خریدتے ہیں کوئی بیک تو ہم اسے واش نہیں کر سکتے یا جو لوگ ہیں اسے واش کرنا بھی نہیں چاہتے لیتے ہیں پھر اسے پھیکنے تک واش نہیں کرتے ہم اسے چھوٹے ہیں کہیں پہ رکھتے ہیں جو بندے ہو جاتے ہیں ہم ان کپڑوں کی بیک کو واش کر کے پھر سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا پیارا سا پوچ ہے میں فون رکھ کے باہر جاتی ہوں یہ بہت پیارا لگتا ہے اور یہ لال والا بیگ جو میں نے ریسنٹلی بنایا ہے بہت پیارا ہے یہ اس میں میں بہت سارے چیزیں رکھتے ہوں جب میں باہر جاتی ہوں شاپنگ کے لیے پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ